بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد ریاض بندیال بھی جس میرا بندیال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو جی دوستو میں ٹھیک ہوں اور امین کرنا تو سمجھ بلکل ٹھیک ٹاکوس ہو جی دوستو آج دا سڑا بلا ہو گئے گا جی ایک رکش اڑا پس دور ہے جی اس طرح کام کرتے ہیں جی اور کیوں نظائی صاحب کتاب ہوں دا جی چلنے ہوں جی چلنے ہوں جی چلنے ہوں جی جی کی آل چالے ٹھیک نہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہے جی ماما درشد رکشے والا جی ربط وقت بٹھا تے آر ٹائم مجود ہون دیں جی جس پیرانوں بھی کوئی کام ہوئے اٹھاں گھر سٹوانیاں ہوئے لگڑی دا کام ہوئے ریت دا کام ہوئے یا جو بھی رکشے دے مطابق کوئی بھی سمان لیانا ہوئے جی رابط وقت بٹھا خاش نظر دربار بابا نور شاہ چاک نمبر تیرہ کے بھی بٹھا چاوی گھنٹیں مجود ہون دیں جی جی بڑا بھی دوست دیں رابط کرنا چاہے جی کام ہوئے تاں جی زیرہ تین سو بٹھاوڑی ستر اکتر پانی سو ستار سی ترابط کار سکتا ہے جی جو بھی گھنٹیں عوام دی خدمت چوہ درین جی ایتوڑے سامنے اٹھاں لدھے بھرین جی اور او جڑا بھی کام کردیں اپنا کام سمجھ کردیں کیونکہ انہوں نے مزدوری لینے ہی ہوں دی اور مناسب مزدوری لینے دیں جی کیونکہ وہ خود غریب آگئے ہیں تو وہ غریب لوگوں نے احساس کردیں جی انشاءاللہ بڑا زبردست کام کردیں انشاءاللہ دوسرے ایک بار انہوں کلوں وہ بھی مزدوری کراؤ گے جی دوسرے انہوں نے یاد رکھو گی چلکے توڑے انہوں نے گپ شپ بھی لوانے ہیں جی السلام علیکم جی ایک منٹ کی آل چالے رکشت وڈا اپنا آگا ہے کہ کس نل کام کردیں اچھا ایک کس تاں تے لیا جائے کہ نگت پیسے ہیں نڑا کس تاں تے اچھا یہاں کڑے تو سیٹاں ہے لوڈ کرتے لے جا رہے ہو جی یہ کتھے لے جا رہے ہو جی بھٹھے تون کیڑی کلونی اچھا نیرز نوڑا دیل کلونی اچھا دیل کلونی اچھا 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 کنہ تقریبا تسکرائے لائے ہو جی آپ اٹھا دے کنہ مستق رابعو بہت اور آپ جا رکھم بھٹھے تو سیٹاں ہے اچھا ہر کیونکو بھٹھے تو اس بھٹھے تو بھٹھوں کیوں تس نے رکشہ پیڑا ڈھیتے ہیں؟ بیٹھ سیٹے ہوا چند ہوتے ہیں؟ وہ ایسیٰ اور رکشہ پیڑے میں کیسے؟ کیسے ایسیٰ اٹھا ہے؟ سیٹے ہوا چند ہوا چند ہوا چند ہوتے ہیں؟ من Cabinet فیڑے ڈھیان کریں اٹھا ہے آپ چند ہوتے ہیں؟ کوئی اٹھا ہے کہ ہماری اٹھا ہے؟ نے 100 صالحالیں اٹھا ہے اس پر کنے پیسے ہو جاننے کے؟ 4.5 ہر شکریہ کننا؟ چار لاکھ پچی چار لاکھ تو پنجی ہزار اچھا ایک دن دا کوئی ہزار فریاء ہو جانتی مزدوری اگر بارش وغیرہ آجا ہوئے تو پھر بھی پریشانی ہو جانتی ہے جی دوستو سی اگر سنی ہے کہ مزدور جی میں حکومت پاکستان ہوئے گزارش اگلے مہینے بجٹ آ رہی ہے جی وہ جس طرح پولیس آڑے غریب لوگوں دی تنکہ ودا دین یا جڑے ایم پی ایم میں غریب لوگ ہیں جی انہوں دی تنکہ ودا دین جی اور جڑے فوج دے افسر ہیں جی انہوں کہ انہوں دا کھرچات پیڑے پاکستانی حکومت اٹھا رہی ہے پھر بھی انہوں دی تنکہ اور بجٹ دے ودای جانتی ہے تو میں حکومت پاکستان ہوئے گزارش کرے گا اگلے نمہ بجٹ آ رہی ہے ان کے بچے مزدوران دے بارے بھی کوئی تنکہ دا اضافہ کیتا جانا چاہی دا ہے کیونکہ یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں یا فوج کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ججج سہوان ہوتے ہیں ان کی تنکہ تو پہلے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو یہ مزدوری بغیرہ کرنی ہوتی ہے ان کو کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو میں حکومت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہ غریب بھائی ہیں ان کے لیے بھی اس بجٹ میں ضرور کوئی کوٹا مقتصد کریں اور اس طرح کا کوٹا نہ دیں کہ صرف اسلام آباد کا جو اسمبلی آل ہے وہاں پر صرف منظور ہو اور یہاں عوام کو ریلیف نہ ملے کیونکہ پاکستان کا قانون بھی عجیب ہے اور پاکستان کے حکمران بھی عجیب ہیں کیونکہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے اور جو یہ کہتے نہیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر یہ پاکستان بنا ہے تو یہ ان غریب لوگوں نے بنایا ہے تو ان غریب لوگوں کو بھی کافی حقوق ہیں تو میں حکومت سے پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر اب موقع ہے آپ کے پاس کہ یہ جو نیا بجٹ آنے والا ہے اس میں غریب لوگوں کے لیے ضرور کوئی کوٹا رکھیں کیونکہ اگر ویسے آپ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے لیکن آگے یہ الیکشن آ رہا ہے تو آپ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ مطلبی لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ غریب لوگوں کو ایک چکر دے دیں ان کی تنخواہ وغیرہ بڑھا کر آپ ووٹ لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ ہو سکتا باندھ کر دیں تو ایک بار تو عوام کو اپنا سب باغ ضرور دکھائیں کہ ہر فیکٹری میں کام کرنے والے کی تنخواہ پچاس ہزار پیہ ہو گئی ہے اور ایک مزدور کی جو دیاری ہے وہ دو ہزار پیہ ہو گئی ہے اس طرح کو کوئی عوام کو رفو چکر آپ ضرور لگا دیں تو ایک بار پھر میں گزارش کرنا چاہوں گا اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کو ضرور اس بجڑ میں یاد رکھیں کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں انہوں نے پاکستان بنایا ہے اور انہی کی وجہ سے یہ قائم تہم ہے کیونکہ فوج میں کوئی ذمہ دار لوگ یا سیاستدان نہیں ہوتے فوج میں بھی غریب لوگ ہوتے ہیں اور پولیس میں بھی یہی سسٹم ہے تو اس لیے میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے ایک بار پھر میں دوبارہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجڑ میں ہم غریب لوگوں کو ضرور خیال رکھیں تو امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو میری آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو رکشے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے لیے ہم آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو خدا آپ پاکستان زندہ بعد